اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈی اے ای اور کیمیکل انجینئرز کے لیے تیار کیا گیا پاکستان کا سب سے بڑا چینل کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک جس میں ایٹ ہنڈرڈ پلس لیکچرز موجود ہیں اور مزید لیکچرز کی تیاری جاری ہے اس چینل میں ڈی اے ای فرسٹ یر سیکنڈ یر کی تمام ٹیکنالوجیز کی میتھیمیٹکس کے ہر سوال کی ویڈیو موجود ہے اور اس کے علاوہ ڈی اے کیمیکل فرسٹ یر سیکنڈ یر تھرڈ یر کے امپورٹنٹ سبجیکٹس کے تمام لیکچرز ٹیوٹا کے کورس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ اس چینل میں انڈسٹریل انٹرویوز کے لیے شارٹ کوسچن آنسرز اور پاسٹ پیپرز کی ویڈیوز بھی موجود ہیں یقینا یہ چینل آپ کی انڈسٹریل سکلز میں اضافہ کرے گا اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پرس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈی اے ای فسٹ لیئر کی میتھیمیٹکس ایکسرسائز تھری پانٹ ون کوسچن نمبر ایٹ کا پارٹ ٹو ہے اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئفیشنٹ معلوم کریں کس کا ایکس ٹوینٹی کا تو یہ جو ایکسپریشن دیا ہوا ہے ہم اس کو سالو کریں گے اور اس کے ریزلٹ میں ایکس ٹوینٹی بھی آئے گا اور وہ کہہ رہا ہے کہ آنا چاہیے تو آئے گا اس کے ساتھ پھر جو کوئفیشنٹ ہوگا وہ ہمارا آنسر ہوگا تو ہم اس کا آنسر بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ کنسپٹ کلیر ہو جائے کہ کوئفیشنٹ ہمیں ایکس ٹوینٹی کا کیسے ملے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تی فائیو یعنی فیفتھ ٹرم ہے اور اس کے آنسر میں ایکس ٹوینٹی آ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو آنا چاہیے لیکن آپ اس کے ساتھ والا کوئفیشنٹ بتاؤ تو ہم نے اس باکس میں اس کا کوئفیشنٹ بتا دیا تو یہاں تک ہم کیسے پہنچیں گے ہم اس سوال کو سٹارٹ کرتے ہیں جو ایکسپریشن دیا ہوتا ہے ہم یہاں سے ویلیوز حاصل کرتے ہیں اے کی بی کی اور ان کی اور آر ہم نے معلوم کرنا ہے آر ہم نے کیسے معلوم کرنا ہے جس طرح سیونتھ کوسچن میں ہم نے کیا تھا ایکس کی ویلیوز کو کمپیر کر کے ایک ایکس کی ویلیو یہ ہے اور ایک اس فارمولا میں پٹنگ کے بعد ہم حاصل کریں گے تو ان ویلیوز کو اس فارمولا میں ہم نے این اے اور بی کی ویلیوز کی جگہ پٹ کیا اور اس طرح جو ایکس ہے وہ ہم نے سپریٹ کرنا سٹارٹ کیا اور آپ نے جو ان کی پاورز ہیں ان کو سپریٹ کرتے جانا ہے کونسٹینٹ کی الگ اور ویریبل کی الگ تو جب الگ ہو جائیں تو پھر کیونکہ دونوں کی بیسس سیم ہیں تو پاورز ایڈ ہو جائیں گی تو یہاں پہ میں بتا بھی دیتا ہوں آپ کو ایکس کی پاور جو سکیر ہے یہ سے ملٹیپلائی ہوگی تو افکورس تھرٹی ٹو نیگٹیف ٹو آ رائے گا اور یہاں پہ جو ہم نے سپریشن کی ہے ٹو کی الگ پاور بنا دی ایکس کی الگ بنا دی تو ایکس کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے اوپر جائے گا تو نیگٹیف آر آ جائے گا تو نیگٹیف آر جو ہے وہ یہاں پہ میں نے لکھ دیا اور یہاں پہ جو ایکس کی پاور نیگٹیف آر ہے یہاں پہ ایکس کی پاور تھرٹی ٹو نیگٹیف ٹو آر بنیں گی تو دونوں کی بیسس سیم ہو گئی یعنی دونوں کے نیچے ایکس ہے اور پاورز ڈیفرنٹ ہیں اور اگر بیسس سیم ہو جائیں تو پاورز ایڈ ہو جاتی ہیں یعنی 32 نیگٹیو 2R پلس اور پھر آگے نیگٹیو آ رہا ہے تو وہ پلس نیگٹیو نیگٹیو ہو جائے گا تو اس طرح ہم X کی ویلیو حاصل کریں گے یقیناً آپ یہ خود کر لیں گے کوئی مشکل کام نہیں ہے تو ہمارے پاس اب X کی ویلیو آ چکی ہے اور X کی پاور آ چکی ہے تو ایک پاور ہم یہاں سے اٹھائیں گے اور پھر دونوں کی بیسز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر سیم ہو چکی ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ان کی پاور کو ایکول کر سکتے ہیں اور ہم نے ان کی پاور کو ایکول کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس ریلیشن کو تو ایکویشن 1 منا دیا اور X کی یہاں سے پاور اٹھائی اور 20 کے ایکول کر دی یہاں سے ہم R کی ویلیو حاصل کریں گے چونکہ 4 آئی ہے اور پھر ہم اس کو اس ایکویشن نمبر 1 میں جا کے پٹ کر دیں گے اس ایکویشن نمبر 1 میں R کی ویلیو لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پہ پٹنگ کے بعد ہم حاصل کریں گے 16, 4 اور پھر باقی تو ہم خودی سالف کر لیں گے تو 16 اور 4 کو سالف کرنا آنا چاہیے یہاں پہ میں نے کر بھی دیا ہے اور جو 16 ہے اس کو ہم نے ریورس لے کے جانا ہے کتنا جتنا نیچے والا ڈیجٹ ہے یعنی کہ 4 ٹائمز ریورس لے کے جانا ہے تو یہاں پہ جو بھی بیسمنٹ میں ڈیجٹ ہوگا اتنا ٹائم ہی اوپر والے کو ریورس لے کے جاتے ہیں تو 4 ٹائمز ہم نے لے کے جانا ہے اور نیچے والا جو ہوتا ہے اس کو تو ہمیشہ 1 تک لے کے جاتے ہیں اور چیکنگ کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اوپر والے اور نیچے والے ڈیجٹ برابر ہونے چاہیے اوپر بھی 4 ہیں نیچے بھی 4 ہیں اس کا مطلب ہے کہ انسر ہمارا ٹھیک آئے گا تو ہم نے اس کو سمپلیفائی کیا تو ہمارے پاس 18,120 آیا اور باقیوں کو ہم نے کیا کیا جسٹ ہم نے پاورز کو سالو کیا ہے اور اس کے اگینسٹ ہمیں x کی 20 اور 7 کوئیفیشنٹ ملے تو سوال میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو یہاں پہ بھی وہ پوچھ رہے ہیں find the coefficient کس کا کوئیفیشنٹ x20 کا تو x20 بھی آ چکا ہے اس کا ساتھ کوئیفیشنٹ بھی آ چکا ہے تو کوئیفیشنٹ آپ الگ کر کے باکس میں بتا دیں گے کہ x20 کا یہ والا کوئیفیشنٹ ہے جو کہ آپ پوچھ رہے ہیں تو یہ ہی ہمارا آنسر ہے